اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ ویویزم نے آپ کو پچھلی اپیسوڈ کے ریویو میں بتایا تھا کہ رمشا اور اس کی والدہ کے ایکسیڈنٹ اپنان کے والد کی گاڑی سے ہوگا اور ان کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کومے میں چلی گئی مگر چونکہ کاسیم صاحب کو خدا خوفی تھی تو وہ علاج بھی کر آ رہے ہیں اور ان کے لئے پریشان بھی بہت ہیں ادھر اپنان بھی گھر پر نہیں اور نہ ہی اس کے والد اسے کچھ بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہاں پر ہو کیا گیا ہے اب یہاں ہسپیٹل میں رمشا اپنی والدہ کو دیکھنے جاتی ہیں تو وہ دیکھ کر اور بھی پریشان ہوئی ایسے میں اپنان کے والد وہاں پر آئے اور اس سے پھر سے معذرت کرنے لگے میں زمیدار ہوں آپ کی والدہ کی اس حالت کا تو رمشا پھر سے جذباتی ہو گئی رونے لگی آج آپ کی وجہ سے میرا واحد سہارا میری ماں اس حال میں پڑی ہوئی ہے میں آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کروں گی یہ سن کر تو قاسم صاحب کو اور بھی دکھ ہونے لگا کہ رمشا کا آگے پیچھے کوئی نہیں اس کا یہی سہارا تھی اب رمشا جذباتی ہو کر انہیں بہت کچھ کہتی رہی جیسے کہ پہلے جذبات میں آ کر گرے بان پکڑ لیا تھا خیر ابھی تو قاسم صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ رمشا ساجد کی بیٹی ہے خیر اب کمرے سے باہر نکل آئے تو رمشا ان سے معزد کرتی ہے اس سے پہلے وہ معزد کر چکے تھے اور گھر بالوں سے کرنا چاہتے تھے مگر رمشا کہتی ہے میں نے آپ سے بہت بتتمیزی کی ہے نا تو وہ نفی میں جواب دینے لگے میں ہی ذمہ دار ہوں آپ کی والدہ کی اس حالت کا اور تب ہی وہ اس سے گھر کا اڈریس مانگتے ہیں مگر اب رمشا انہیں آدھی حقیقت تو بتائی دے گی تب ہی قاسم صاحب نے آخر فیصلہ کیا جیسے کہ ہم نے آپ کو بہت پہلے ہی بتایا تھا اپنے گھر پر لے جانے کا وہاں رمشا کے لئے اپنے گھر میں کمرے ریڈی کرواتے ہیں تو علیزی کی والدہ کو مانم ہو جاتا ہے انہیں یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی کہ گیسٹ آؤس جانے کی بجائے وہ یہاں پہ رہے گی تب ہی وہ اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں مگر قاسم صاحب جنہیں خدا خوفی ہیں وہی انہیں سمجھاتے ہیں کہ علیزی کے ٹائم پر بھی میں نے ایسی کیا تھا جبکہ دوسرے جانے بھی اینی کی والدہ کافی پریشان ہو رہی ہیں تو اینی اپنی والدہ کو تسلیح دیتی ہے اور یوں ہی بل آخر قاسم صاحب لے کر اپنے گھر جاتے ہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے افنان کا یہاں پر افنان کی فپو کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور افنان کی فپو اسے دیکھ کر کہ اسے میں نے کہیں دیکھا ہے یا پھر اس لڑکی سے میری کہیں ملکات ہوئی ہیں علیزی کو بھی یہاں اس رمشہ کا آنا پسند نہیں آتا اب یہ تو اسلام آباد سے جب افنان آئے گا رمشہ جو کہ پودوں کو پانی دے رہی ہوگی تو وہ پانی اچانک سے افنان پر گھر جائے گا افنان اسے اور وہ افنان کو دیکھ کر حیرزدہ رہ جائے گی اور ابھی تو ویورز اس ڈرامے کی کہانی میں اور بھی بہت سے ٹویسٹ آنے ہیں یوں کہیں ابھی تو اصل کہانی شروع ہوئی ہے